دنیا میں آج دیکھئے پاکستان میں ایش نندہ قانون پر جاری بحث سے کیا کچھ بدلے گا مشاہل خان کی موت کے چھے مہینے بعد بھی نہ تو قانونی کاروائی اور نہ ہی ایش نندہ قانون پر جاری بحث پہنچی کسی مقام پر سواگت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوں ویدت مہرہ پاکستان کے ایش نندہ قانون کی چرچہ کے علاوہ کارکرم میں آج شری لنکا میں گھاٹے میں چل رہے مٹلہ ائرپورٹ کو بھارت کے سپورت کرنے کے فیصلے کے ویرود میں پڑا پردرشن میڈاگاسکر کے پہاڑوں میں سانوں سے ٹکرا کر چنتے ہیں لوگ اپنی دلہن شادی رچانے کی صدیوں پرانی پردھا سنگاپور کے سکولوں میں کھلونوں کے ساتھ اب روبارٹ سے بھی کھیل رہے ہیں بچے یہ اور ان کے علاوہ اور بھی ہے بہت کچھ بی بی سی دنیا میں پاکستان میں اس سال ایک چھاتر مشال خان کی ہتیاں نے وہاں ایش نندہ کو لے کر نئے سیرے سے بحث چھیڑ دی ہے انہیں ایک ان کے ہی کالج میں چھاتروں نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا پاکستان میں پچھلے لگ بھگ تیس سالوں کے دوران ایک ہزار چار سو بہتر لوگوں پر ایش نندہ کا آروپ لگا ہے اور اس ایش نندہ کے سندہے میں باسٹھ لوگوں کو مار دیا گیا ہے اپریل میں مشال خان کی موت کے بعد پاکستان میں مشال کو انصاف دلانے اور ایش نندہ قانون کو بدلنے کی باتیں ہونے لگی پر واقعی کتنا کچھ ہو پایا ہے اسے جاننے کی کوشش کی شمیلہ جعفری نے یہ وہ گھٹنا تھی جس نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ایش نندہ کے اروپوں کی چلتے اکبال خان کی بیٹے کو یونیورسٹی کیمپس میں پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا بیٹے مشال خان کی ہتیا سے جڑے معاملے میں سنوائی میں حصہ لینے کے لیے وہ دو گھنٹے کا سفر کر ہریپور جیل آئے ہیں لیکن چھ مہینے بیٹنے پر بھی کوئی خاص کامیابی نہیں ملے اس کو جو ہے نا بے دردی سے مارا بھی گیا ہے اس کی بے عزتی بھی کی گئی ہے تمام دنیا نے دیکھا بھی ہے پاکستان کا تاریخ جو ہے نا اس بات پر گوا ہے کہ کبھی انصاف ہوا نہیں ہے لیکن ام نے مطالبے میں یہ کہا تھا کہ انصاف کو قتل نہیں کیا جائے یہ حکومت کیلئے اور عدالتوں کیلئے ایک ٹیس کیس ہے مشال خان کی ہتیا تو حال ہی میں ہوئی ایک گھٹنا ہے یہاں اس سپریم کورٹ میں پچھلے دو سال سے عیش نندہ کا ایک اور معاملہ لمبت ہے اور وہ ہے آسیا بی بی کی سزائے موت کا مقدمہ آسیا بی بی پاکستان کی عیسائی سمودائے سے تعلق رکھتی ہیں جو دیش کا دوسرا سب سے بڑا علب سنکھیک سمودائے ہے انہیں نو سال پہلے تب گرفتار کیا گیا تھا جب ایک لوکل مسلم دھرم گروہ نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے پروفٹ کے خلاف غلط لفظوں کا استعمال کیا ہے نو سال سے جاری قانونی لڑائی کے باوجود ان کی اپیل ابھی بھی لمبت ہے مانموردی کار کاریہ کرتا حسین نکی کا ماننا ہے کہ پاکستان اپنے ناغریکوں کو عیش نندہ قانون کے غلط استعمال سے بچانے میں ناکام رہا عدالتوں میں بھی خوف ہے سرکار میں تو دیکھے نا سب سے بڑے جو ادارے ہیں جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہاں پر اندر اندرونی طور کے اوپر ایسا ہو گیا ہے کہ ان کے ہمنوا موجود ہیں اور ہمدرد موجود ہیں بیتے کئی سال سے پاکستان کی الف سنکیق اس قانون کا ویروت کر رہی ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوا اور جن لوگوں نے اس قانون کے دروپیوک کے خلاف آواز اٹھائی انہیں خاموش کر دیا گیا ان میں پروف گوونر سلمان تاثیر بھی شامل ہیں اور بدقسمتی سے مشال کی ہتیا کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا اس بارے میں اور چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکیل یاسر لطیف حمدانی حمدانی صاحب بہت بہت سواغت ہے آپ کا کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ بحث ہونی چاہیے پر بدلاو نہیں ہو پائے گا آپ کا کیا ماننا ہے دیکھئے بدلاو نہیں ہو سکتا ہمارے قوانین کے اندر کیونکہ اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے جب سے جنرل زیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ تھی بلکہ میں اس سے بھی پیچھے جاؤں گا جب سے ذلفکار علی بھٹو کی حکومت تھی اور انیس ستہتر کا قانون آئین آیا تھا جو کانسٹیٹوشن آیا تھا اس ملک کے اندر تب سے اس ریاست کی سمت چینج ہو چکی ہے یہ ریاست اس لیے اگزسٹ نہیں کرتی کہ لوگوں کو فنڈیمنٹل رائٹس دیا جائیں لوگوں کے کام کیے جائیں لوگوں کو سیکلر قسم کے کاموں میں رکھا جائے ان کو انصاف دیا جائے یہ ریاست اس لیے اگزسٹ کرتی ہے کہ یہاں انکیزیٹوریل قسم کے ٹرائبیونلز ہوں لوگوں کو یہ بتایا لوگوں کا یہ پتا کیا جائے کہ ان کا واقعی دھرم میں صحیح وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں اور سچے مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں تو یہ جب سے جنرل زیاء الحق اور اس سے پہلے ذرفقار علی بھٹو کی حکومتیں رہیں ہیں تب سے اب تک انہوں نے ملک کی بالکل سمت بدل دی ہے اور اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ کیا جو مرضی کر لیں جب تک کہ آپ اس ملک کا آئین اور قانون نہیں بدلیں گے جب تک آپ اپنے ذہن سے یہ مسئلہ نہیں نکالیں گے کہ اسلام کے نام پہ یہ ملک قائم ہوا ہے یہ ملک اسلام کے نام پہ قائم نہیں ہوا تھا اگر اس کو جب تک آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے تب تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا یہاں بلیسفمی کے مسئلے ہوتے رہیں گے یہاں عیسائی بھی مریں گے مسلمان بھی مریں گے یہاں اور بھی لوگوں کے مذہب کے لوگ بھی مریں گے تو میرا یہاں جہاں تک ماننا ہے اس قانون کا کچھ نہیں ہو سکتا اس قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ آمدانی صاحب ہم سے جڑنے کے لیے آپ کا تو چین اور بھارت کے بیچ آرثک مقابلہ کئی دیشوں میں ہیں اس کا اثر آج شری لنکا کی سڑکوں پر نظر آیا مطلہ ائرپورٹ کے پرابندھن کو بھارت کو دیے جانے پر پرستاو پر آج شری لنکا میں بپکش نے پردرشن کیا جس میں تین پولیس والے گھائل ہو گئے اور 28 کو گرفتار کیا گیا کولومبو سے بی بی سی سمباد داتا ونیت خارے کی ریپورٹ شری لنکا میں یہ پہلا موقع نہیں جب دیش کی سمپتی کسی ویدیشی کمپنی کو دیے جانے سے لوگ ناراض ہوئے ہوں جب سرکار نے شری لنکا کے دکشنی چھوڑ پرستھت ہمبن ٹوٹا پورٹ کو چین کو لیز پر دیا تھا تب بھی پردرشن ہوئے تھے شری لنکا نے مطلہ ائرپورٹ کا پرابندھن بھارت کو دینے کا پرستاو کیا ہے اس کے ویروض میں آج بھارتی کاؤنسلیٹ کے نکٹ بھپکش نے پردرشن کیا شری لنکا کی کوشش ہے کہ بھارت اور چین جیسی دو بڑی آردک شکتیوں کے ساتھ اس کے سمبندھ اچھے رہیں ہم نے چین کے ساتھ ہمبن ٹوٹا پورٹ پر آخری فیصلہ کر لیا ہے ہم مطلہ ائرپورٹ پر بھارتی پکشوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں پردھان منطری نے یہی بات کیبنٹ کے سامنے رکھی ہے مطلہ ائرپورٹ بھارتی کمپنیوں کو ملنا چاہیے وپکش اسے راجنی تک مددہ بنا رہا ہے نمل راجپکشے سانسد ہیں اور پورو راشتپتی مہند راجپکشے کے پتر ہیں آج کے پردرشن میں وہ شامل تھے مہند راجپکشے کے دور میں شری لنکا میں چین نے کئی پریوجناوں کی شروعات کی تھی قریب ایک مہینے پہلے بی بی سی سے بات چیت میں نمل راجپکشے نے کیندر سرکار کی آرثک نیتیوں کی ٹیک ہی آلوشنا کی تھی سرکار راشتی سمپتی کا نیجی کرنکر کے ویبھیمت طاقتوں کے بیچ سنتولن بٹھانے کی کوشش کر رہی ہے ہمبن ٹوٹا پورٹ چین کو دے دیا گیا اور سنتولن بٹھانے کے لیے انہوں نے مطلہ ائرپورٹ بھارت کو دے دیا ہے نمل کے مطابق بھارت کے سست روئیے کے کارن شری لنکا کو چین کا رخ کرنا پڑا تھا احتیحاسی کارنوں سے شری لنکا میں کئی لوگ بھارت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن یہاں جانکاروں کے مطابق انہیں پتا ہے کہ چھوٹا دیش ہونے کے کارن شری لنکا بھارت اور چین دونوں کے ساتھ سمانتا کا ویابہار کرنا چاہے گا تاکہ اس کی ارث ویابستہ میں تیزی سے بڑھوتری ہو تو یہ تھی بی بی سی سمباد داتا بینیت خرے کی خاص ریپورٹ کولمبو سے اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بی بی سی گلوبل راؤنڈ اپ میں دیکھئے سعودی عرب کے شاہ سلمان کا سونی کا ایسکلیٹر چلتے چلتے کیسے رکا اور کیسے مل سکتا ہے آپ کو ریموٹ کنٹرول سے چھٹکارا اور جب دو راجنیتک پارٹیاں ایک دوسرے کو کچھ کہہ رہی ہوں اور اس پر کارٹونسٹ کی نظر پڑ جائے تو دیکھئے کیا ہوتا ہے آج کے کارٹون میں اور بلٹن میں آگے ہے کہاں پر محلاؤں کا دل جیتنے کے لیے لوگ سانڈ سے کر رہے ہیں دو دو ہاتھ اور انڈونیشیا کے ایک گاؤں میں اجگر کو مار کر لوگ کھا گئے یہ دیکھئے کتنا بڑا اجگر ہے یہ اور بھی ہے بہت کچھ بی بی سی دنیا میں تو ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ یہ ہے بی بی سی دنیا سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر بی بی سی دنیا میں میں ہوں ویدیت مہرا میں رگاس کر کے پہاڑی علاقوں میں جیون ساتھی ڈھونڈنا کافی مشکل ہے پر اس کے لیے لوگ ویب سائٹ یا ڈیٹنگ اپ کا نہیں بلکہ سانوں کا سہارا لیتے ہیں اور یہ پرثہ سدھیوں سے چلی آ رہی ہے میڈاگاس کر کے پہاڑی علاقوں میں پیار ڈھونڈنا کافی مشکل ہو سکتا ہے پر سدھیوں سے ابیواہت پرش اس مشکل کو دور کرنے کے لیے ایک انوکھا اوپائے آزما رہے ہیں وہ سانڈ سے کشتی لڑکر اپنی ہونے والی پتنی کا دل جیتنے ہیں اس کشتی میں سانڈ کو جتنی دیر تک ہو سکے پکڑ کر رکھنا ہوتا ہے سانڈ کو کوئی چوٹ نہیں لگتی یہاں لوگوں سے ایک پہتر جانور مانتے ہیں کشتی تب رکھتی ہے جب سانڈ تھپ جاتا ہے یا جب کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے یہ کافی گھاتک بھی ہو سکتا ہے پچھلے کچھ سالوں میں لگ بھگ پچاس آدمی مارے گئے ہیں آج مجھے لڑکیوں سے بات کرنے کا سمائے نہیں ملا لیکن اگر دوبارہ ایسی پرتیوگیتہ ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ہونے والی پتنی سے مل سکتا ہوں ان پرتیوگیتاؤں سے کئی لوگوں نے شادیاں رچائیں ہیں یہاں گاؤں کافی دور دور ہیں ایسے میں یہ کشتی پرتیوگیتائیں لوگوں کے ملنے جلنے کا سب سے اچھا ذریعہ بن گئی ہیں ٹرافک کنٹرول کرنے والے راشترپتی اور چھبیس فیٹ کے اجگر سے نہ ڈرنے والا شخص دیکھتے ہیں ایسی پانچ باتیں جو آپ کو شاید پتا نہ ہو سوشی آپ ٹرافک میں فسے ہو اور اچانک آپ کے کانوں میں دیش کے راشترپتی یا پردھان منتری کی آواز پڑے جو شہر کے ٹرافک کا حال بتا رہے ہو ایسا ہی کچھ ہوا دکشن کوریا میں جہاں راشترپتی مون جے ان نے ایک چانل پر ٹرافک ریپورٹر کی بھومی کا نبھائی جہاں وہ لوگوں کو یاد آیا کی خبروں کے علاوہ روڈ سیفٹی کے بارے میں بتاتے دیکھے چھبیس فیٹ لمبے اجگر کو دیکھ کر کسی کے بھی ہو شوڑ سکتے ہیں لیکن انڈونیشیا کے روبرٹ ڈڑنے والوں میں سے نہیں تھے اپنے کھیت پہ گس آئے ایک اجگر کو انہوں نے کچھ لوگوں کی مدد سے نہ صرف مار ڈالا بلکہ اسے پکایا بھی اور کچھ گاؤں والوں کے ساتھ مل کر لذیز اجگر کا لطف اٹھایا پانی کی صفائی جانچنی کے لیے چیک رپبلک میں ایک شراب بھٹی نے شراب میں استعمال ہونے والی پانی جانچنی کے لیے یہی کیا کرے فش میں لگے بائیو سینسرز بہت ہی سمویدنشیل ہوتے ہیں جس سے پانی کی گندگی کا پتا چل جاتا ہے ملیشیا کے جہور راجے میں ایک لانڈری ویواد میں آ گئی ہے ویواد کی وجہ ہے ایک سائن بورٹ جس پر لکھاتا شدتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے صرف مسلمان گرہگوں کو یہ سیوائے دی جائیں گی کئی لوگوں نے اسے دھرم کی آدھار پر بھید بھاو مانا اس بیچ ایک دوسری راجے میں ست لانڈری نے بھی کچھ ایسا ہی کیا یہ افشیش ہے گریس کے یوبیا دویپ کے ایک پرانے مندر کی یہ مندر آٹیمس نام کے ایک دیوی کا تھا سویس اور یونانی آرکیلوجسٹ کے ایک دل نے حالی میں ان کے خودائی کا کام کیا اس مندر کی خوش کرنے میں سو سالوں سے بھی زیادہ وقت لگا کیونکہ پرانے وشش اگیوں نے اس مندر کے بارے میں جو جانکاریاں دی تھی وہ غلط تھی تو یہ دلچسپ خبریں آپ کو بتا رہی تھی پرگیا سنگھ اور اب روبوٹ کی طرف چلتے ہیں روبوٹ کو عام طور پر لوگ ویگیانکوں کا کھیلونا سمجھتے ہیں لیکن سنگاپور میں ایسے لگنے لگا ہے کہ آنے والے دنوں میں نرسری سکولوں میں روبوٹ بچوں کی زندگی کا اہم حصہ بن جائیں گے کلاس روم میں ٹیکنالوجی کا استعمال پچھلے کچھ سالوں میں بڑھا ہے وہیں سنگاپور میں بچے بہت کم عمر میں ہی روبوٹ کے ساتھ کھیل کھیل میں سیکھ رہے ہیں اس نرسری سکول میں تین سے چھ سال تک کے یہ بچے کمپیوٹر پروگرامنگ کی اے بی سیری سیکھ رہے ہیں چھ سال کی ایلیز کو بلوک پر بنے نردیشوں کی مدد سے روبوٹ کو پروگرام کر رہی ہیں یہ بچے کیبو نام کے روبوٹ کٹ سے کھیل رہے ہیں جو ایسے کئی کھلونوں میں سے ایک ہے سنگاپور میں ہر دس میں سے ایک سکول پلیمیکر نام کی ٹریننگ سکیم میں حصہ لے رہا ہے کچھ بچے ایسے ہیں جنہیں باتچیت میں جھجک ہوتی ہے کلاس میں بھی وہ بڑے چپچاپ رہتے ہیں لیکن جب سے وہ پلیمیکر کا حصہ بنے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ گھل مل رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی نہ کیول بچوں کو بولنا سکھاتی ہے بلکہ انہیں 21 سدی کے لیے تیار کرتی ہے ایلیز کوہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے یہ روبوٹ خلونوں سے کہیں بڑھ کر ہے امید ہے کہ یہ گور آنے والے سمیں میں ڈیجیٹل دنیا میں بچوں کے بہت کام آئیں گے اور بی بی سی دنیا میں آگے ہے آپ کو جلد مل سکتا ہے ریموٹ کنٹرول سے چھٹکارا یہ اور اس کے ساتھ اور بھی خبریں ہوں گی بی بی سی راؤنڈ اپ میں ہم لوٹیں گے تھوڑی سی دیر میں بنے رہیے ہمارے ساتھ بی بی سی دنیا میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے میں ہوں ویدیت مہرہ اور آپ دیکھتے ہیں بی بی سی راؤنڈ اپ جس میں ہوں گی دنیا بھر کی خبریں اور سب سے پہلی خبر سپین سے کٹیلونیا کے الگاو وادی نیتا نے سپین کے آدیش کو نام آنتے ہوئے سوموار کو سنسد کا سطر بھلا لیا ہے مانا جا رہا ہے کہ کٹیلونیا سنسد سوموار کو سپین سے آزادی کا اعلان کر سکتی ہے اس بیچ سپین سرکار نے پولیس کے بربر ویعفہار کو لے کر کٹیلونیا پردرشنکاریوں سے مافی مانگی ہے روس میں ہوئے ایک ٹرین حادثے میں سولہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے ریلوے کراوسنگ کے پاس پٹری پر پھسی ایک بس سے ٹرین کی ٹکر ہوئی اس میں کچھ ریفیوجی مزدور اور پچے شامل تھے مارے گئے لوگوں کے میں زیادہ تر اس بیکستان کے ناغرک تھے پرمانو ہتیاروں کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی انتراشتریہ سنسدھا انٹرناشنل کیامپین ٹو ابولش نیوکلیر ویپنز کو اس سال کا نوبیل شانتی پورسکار دیا گیا ہے نوبیل سمیتی نے کہا ہے کہ پرمانو ہتیاروں پر روک لگانے کے لیے کوئی سندھی میں 122 دیشوں کو ایک جھٹ کرنے کے لیے اس سنسدھا کو یہ پورسکار دیا گیا ہے یوروپیا کامیشن نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ پرمانو سندھی کارگر ہو رہی ہے لیکن امریکی راشترپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے آرورپ لگایا ہے ہمیں ایران کو پرمانو ہتیار تیار کرنے کی انومتی نہیں دینی چاہیے ایرانی سرکار مدیپور میں خونی سنگھرش اور آٹنک کو بڑھاوا دینے کیلئے ذمہ دار ہے ایسے میں امریکہ کو ایران سے سندھی توڑ لینی چاہیے اور اس کے علاوہ خبروں میں ہیں سعودی عرب کے شاہ سلمان جن کے روس دورے کی شروعات اچھی نہیں رہی روسی ہوای اڈے پر سلمان خاص طور سے تیار کیے گئے سونے کے ایسکلیٹر سے اتر رہے تھے اور وہ بیچ میں ہی خراب ہو گیا سوشل میڈیا پر اس بات پر خوب چھٹکی لی جا رہی ہے ہو رہی ہے ریموٹ کنٹرول سے چھٹکارے کی تیاری ویگیانیکوں نے ایک ایسا ویبکام تیار کیا ہے جو ایک کمرے میں ہونے والی ہر حرکت کو پکڑے گا اور اسے کمانڈ میں بدل سکے گا جیسے ہاتھ گھومانے سے ہی ٹی وی کے چینل بدلے جا سکیں گے اور اس کی آواز گھٹائی اور بڑھائی جا سکے گی اور آخر میں بریٹن کے ہاوائی گوتا خور گروپ ریڈ ایروز کا چلوا جو ان دنوں دکشن ایشیا کے دورے پر ہے شکروار کو اس ٹیم نے پاکستان کے کراچی شہر میں پردرشن کیا اس شو میں پاکستان کی وائیو سینا نے بھی شرکت کی اور اب کچھ خبریں سوشل میڈیا پر بھی بی بی سی سمواداتا ڈینیل سانفورد نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ لگاتار بڑھ رہے راجلے تک خطرے کی وجہ سے شاید قطر 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی نہ کر سکے کارکرم سے جڑے کسی بھی ٹاپک پر آپ مجھے سیدھے ٹویٹ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے اٹ بی بی سی آج کے لیے بس اتنا ہی بی بی سی دنیا کے ساتھ سوم بار شام چھے بجے ہم پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نمسکا